اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں آج میں آپ کو امانت اللہ تعالیٰ کے سپورت کرنے کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناوں گی علامہ دمری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سے کتابوں میں میں نے یہ روایت دیکھی ہے جس کو زید بن اسلام نے اپنے والد کے حوالے سے نقل کیا ہے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہاں بیٹھے ہوئے تھے لوگوں سے مخاطب تھے تو ایک شخص اپنا لڑکا ساتھ لیوے مجلس میں حاضر ہوا اس شخص کو دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ لڑکا تم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے آج تک میں نے ایسی مشابہت باپ بیٹے میں پہلے نہیں دیکھی اس شخص نے جواب دیا اے امیر مومنین اس لڑکے کو اس کی والدہ نے اس وقت جنم دیا جبکہ وہ مر چکی تھی یہ سنکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہاں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا اس بچے کا قصہ مجھ سے بیان کرو چنانچہ اس شخص نے کہا اے امیر مومنین ایک مرتبہ میں نے سفر کا ارادہ کیا اس وقت اس کی والدہ کو اس کا حمل تھا اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس حال میں مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہو کہ میں حمل کی وجہ سے بوجھل ہو رہی ہوں میں نے کہا میں اس بچے کو جو تیرے بطن میں ہے اللہ تعالیٰ کے سفر کرتا ہوں یہ کہہ کر میں سفر میں روانہ ہو گیا اور کئی ساروات گھر واپس آیا تو گھر کا دروازہ بند پایا اوروں سے پوچھا کہ میری بیوی کہاں ہے انہوں نے کہاں اس کا انتقال ہو گیا میں نے انلاللہ پڑھا اس کے بعد اپنی بیوی کی قبر پر گیا میرے چچا زد بھائی میرے ساتھ تھے میں کافی دیر تک قبر پر رکا رہا اور روتا رہا میرے بھائی نے مجھے تسلی دی اور واپسی کا ارادہ کیا وہ مجھے لانے لگے ابھی ہم تھوڑا ہی دور گئے ہوں گے کہ مجھے قبرستان میں ایک آگ نظر آئی میں نے اپنے چچا زد بھائی سے پوچھا یہ آگ کیسی ہے انہوں نے کہا یہ آگ روزانہ رات کے وقت بھابی مرہومہ کے قبر میں نمودار ہوتی ہے میں نے یہ سن کر انلاللہ پڑھا اور کہا عورت بہت نیک اور تحجد گزار تھی تو مجھے دوبارہ اس قبر پر لے جاؤ چنانچہ وہ مجھے قبر پر لے گئے جب میں قبرستان میں داخل ہوا تو میرے چچا زد بھائی وہیں رک گئے اور میں تنہا اپنی مرہومہ بیوی کی قبر پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور بیوی بیٹھی ہے اور یہ لڑکا اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے ابھی میں اس طرف متوجہ تھا کہ غیبی آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی امانت سپرد کرنے والے اپنی امانت واپس لے لے اگر تُو اس کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا تو وہ بھی تجھ کو مل جاتی یہ سن کر میں نے لڑکے کو اٹھا لیا میں لڑکے کو اٹھاتے ہی قبر برابر ہوں گئے امن مومنین یہ قصہ جو میں آپ سے بیان کیا ہے اللہ کی قسم بلکل صحیح ہے پیارے دوستوں اس واقعے سے ہم یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اگر اللہ پر بھروسہ کر کر اپنی ساری امانت سے سپرد کر دے تو اس کو آنش تک نہیں آئے گی